اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آج کیا پکایا اور آج میں آپ کے لئے لائے ہوں مرگی کی یخنی کی ریسپی تو آئیے شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ ایک عدد گاجر کو موٹا موٹا کاٹ لیں پھر آپ درمیان سائز کی پیاز کاٹ لیں اور پھر تین عدد لیسن کے جوئے کاٹ لیں اور آخر میں تھوڑا سا ہرہ دنیا اس طرح سے کاٹ لیں مرگی کی بہترین یخنی بنانے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ اس طرح سے پوری مرگی کا گارکس لے لیں جس میں مرگی کی مکمل گردن ریڈ کی ہڈی اور دم کی ہڈی بھی موجود ہوتی ہے اور پھر ساتھ ہی آپ اس میں چکن ونگز بھی شامل کر دیں اب آپ اس میں کٹی ہوئی سبزیاں بھی شامل کر دیں اور پھر اس میں ایک ٹیبل سپون یا حسب زائی کا نمک اور ہاف ٹیبل سپون کالی مرچ شامل کر دیں اب آپ اس میں ڈھائی لیٹر پانی شامل کر دیں اور پھر اسے چولے پہ رکھ کر اُبالہ آنے تک تیز آنچ پر پکائیں جب یہ اُبلنے لگے تو آنچ ہلکی کر دیں اور اسے ڈھک کر ہلکی آنچ پر ایک گھنٹے کے لیے پکنے دیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل آج کیا پکایا کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ آپ تک ہماری ہر نئی ویڈیو پہنچ سکے ایک گھنٹہ گزر چکا ہے تو اب آپ چولہ بند کر دیں اور اس یخنی میں سے چکن کی ہڈیاں اور ویجیٹیبلز باہر نکال لیں اور یخنی چھان لیں لیجئے ناظرین چکن کی بہترین یخنی تیار ہے اس کی خوشبو بھی بہت اچھی آ رہی ہے اور اس کا رنگ بھی بہت پیارا ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو مرگی کی یخنی کی یہ ریسپی پسند آئی ہوگی اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کریں اور مجھے بھی کومنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ بھی شیئر کریں مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ مجھے دیجئے 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 دیجئے